وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی کے اوپر پیارے بہن بھائیو آج کی اس نشست کے اندر ایک بہن نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی 80 ویڈیو بھی اپلوڈ کریں کہ جس کے اندر ہمارے بچے بڑی زد کرتے ہیں جھگڑتے ہیں آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ تاکہ یہ جھگڑا نہ کریں بھائی یاد رکھیں ایک بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے ایک دفعہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر کے پاس سے گزرے تو حسن حسین رو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے اور جیسے ہی گھر داخل ہوئے حسن حسین کو اٹھا لیتے ہیں اٹھا کے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو حضرت جبریلی امین آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یاد صلی اللہ پریشان کیوں ہیں تو کہتے ہیں میری یہ دو شہزادے جو ہیں یہ بیمار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریلی امین نے ایک دم بتایا جو انہوں نے ان بچوں کے اوپر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم صبح و شام اپنے نوازوں کے اوپر کرتے تھے بھائی بہن یاد رکھیں اس دم کو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے اوپر کرتے تھے حضرت اسماعیل و اسحاق کے اوپر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یہ دم اپنے بچوں کے اوپر کریں صبح بھی کریں تین دفعہ بڑھ کے شام کو بھی کریں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بچے کئی بہنے کہتے ہیں دودھ نہیں پیتا بچہ کئی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ زد کرتا ہے روتا ہے کھانا نہیں کھاتا آپ صبح و شام یہ دم کریں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شرص ان کو محفوظ کر لیں گے دم کیسے کرنا ہے آپ نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تین دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے اس کو تین دفعہ پڑھ کے اس کے چہرے پہ تھتکار دیں صبح بھی شام بھی میرے بہن بھائی یاد رکھیں بچے اللہ کے فضل و قرم سے شیطان کے شرص سے محفوظ رہے گا اس کے ساتھ کنڈیشن بھی ایک بتا دوں آپ کو کہ تعویز داگینی گلے میں ڈالنے اکثر والدین کو میں نے دیکھا ہے اکثر والدین کو پڑھے لکھے ہوتے ہیں گلے میں اتنے اتنے موٹے تعویز بچوں کے ڈالے ہوتے ہیں کس وجہ سے روتا بڑا ہے زد بڑی کرتا ہے تو بھائی آپ یہ والا کام کریں تعویزوں سے ان چیزوں سے بچے یاد رکھنا ٹھیک نہیں ہوتے آپ اپنے عقیدے کا بھی بڑا غرق کر لیتے ہو اپنا عقیدہ بھی خراب کر لیتے ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز کے لٹکانے کو شرک کا ہے بھائی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو دیکھ لو وہ کیا کونڈا ہے شرک کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس دس بندے آئے یہ حدیث میں نے کئی دفعہ کوڈ کی ہے اپنے ویڈیوز کے اندر ضرورت اس لیے کہ یہ سننے کے باوجود لوگوں نے یہ چیزیں ہماری ویڈیوز دیکھتے بھی پھر بھی گلے میں پہنے ہوتے ہیں آتے ہیں ہمارے بات میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو لوگوں کا ایمان قبول کر لیا ایک بندے کا ایمان قبول نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کے گلے میں تعویز تھا صحابہ نے پوچھا یا عرصہ اس کا ایمان آپ نے کیوں نہیں قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے گلے میں تعویز ہے اس کے ایمان پر مجھے شک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرے بھائیو جیسے اس بندے نے تعویز اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا تو بھائی بات یہ ہے کہ نبی گرین واضح صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو بھائی آپ یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے آپ کے معاملات پھر آپ تعویز بھی لٹکاتے ہو ساتھ آپ ذکر و ذکار بھی کرتے تو آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو جب آپ ایک کشتی کے مسافر بنو گے صرف اور صرف ایک اللہ کے اوپر اپنا ایمان اور یقین بناو گے تو وہی اللہ بیماری دینے والا ہے وہی اللہ شفاہ دینے والا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو شفاہ ایک کاملہ عجلہ دے گی انشاءاللہ آپ کے معاملات خراب کبھی بھی نہیں ہوں گے اللہ پر ایمان اور یقین رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ